اسلام علیکم ایرے وان ویلکم بیک جناب کنٹری نمبر سکسٹی سے موراکش سے اس وقت میں آیا ہوں جی کاسا بلانکا جو مین سٹی ہے موراکش کا بہت زیادہ ایک سائیٹڈ ہوں میں کیونکہ ایک نئی کنٹری ہے اور کاسا بلانکا جو سٹی ہے یہ میری لئے ایک ڈریم کم ٹرو سٹی ہے کیونکہ بہت تائم سے جو ہے کاسا بلانکا کے بارے میں میں پڑھتا تھا موراکو کے بارے میں از جنرل اور کاسا بلانکا کے بارے میں خاص طور پر ابھی ہم لوگ آج ہم ہمارا پہلا جنہیں ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں میں ہوں اپنے دوست زیشان کے ساتھ جنہوں نے کیمرہ ہورڈ کیا ہوا ہے تو ہم لوگ ابھی سٹارٹ کرنے جارے ہیں اپنے موراکش کی جنرل اور اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کچھ ضروری انفرمیشن کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں کیا کرنے والے ہیں یہاں موراکش آنے کیلئے میں استمبول سے آیا ہوں کاسا بلانکا فلائٹ میں نے ترکیش ایرلائن کی لیتی صرف ایک سو پچاس ڈالر میں مجھے ونوے ف ایرپورٹ ان کا چھوٹا ساتھ آئے مگریشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا ایرپورٹ پہ جو ہے سم کارٹ ہم نے پرچیس کی دس ڈالر میں یہاں کی جو کرنسی اس کا نام ہے موراکش درہم یعنی موراکش کا درہم وہ ایک ڈالر کی دس بند ہے تقریبا مجھو پر نیچے ہو سکتا ہے اور ایرپورٹ بھی بھی آپ کرنسی ایکچینج کر سکتے ہیں دس ڈالر کی میں نے سم کارٹ لی کوشش کرے کہ ایرپورٹ پہ کم سے کم کرنسی ایکچینج کرے کیونکہ با بلنک آتے ہیں اور ٹرین بھی جاتی ہے ٹیکسی بھی لے سکتے ہیں ٹیکسی درہ ایکسپنسی ہوتی ہے کوشش کریں کہ بارہ بجے سے پہلے آپ بلینڈ کریں تاکہ آپ ٹرین کی طرف جا سکتے ہیں یہاں پہ سٹی سینٹر کے اندر پھر یہاں پہ پہنچنے کے بعد ہم نے آلریڈی روم لیا ہوا تھا سٹی سینٹر میں بڑا زبردست مطلب سٹی سینٹر کے اندر روم ہمیں ملا تھا ٹی فائیو ڈالر کا بڑا مزایا بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ کوئ مراکو کے اندر کیا خاص بات ہے مراکو ایک انتہائی یونیک کنٹری ہے نورت افریقہ ہے بسکلی یہ نورت افریقہ میں پڑھتا ہے یہ جو پورا ریجن ہے جس میں الجیریہ ہے جنیزیا ہے لیبیا وغیرہ ہے ایجپٹ وغیرہ یہ نورت افریقان کنٹیننٹ پہ ہے لیکن یہاں پہ اربیٹ لینگویج بولی جاتی ہے فرنچ لینگویج بھی ہر بندے کو آتی ہے انگلیش بہت کم ہے اور اس ایریا کو مغرب بھی گا جاتا ہے مغرب سے مراد یہ لوگ خود کو مغربی جو سپین ہے اور دوسرا جو فرانس وغیرہ اس کے بہت قریب ہے بہت کلوز ہے صرف تیس کلومیٹر اگر مراکش کے ایک شہر ہے وہاں پہ آپ جاؤ گے تو صرف تیس کلومیٹر آگے آپ کو نظر آئے گا سپین اور جبریلٹر وغیرہ اس وجہ سے یہ لوگ مغرب کہتے ہیں اپنے آپ کو مغربی کہتے ہیں اور ان کا کلچر بڑا یونیک کلچر ہے یہاں پہ یہ پہلی کنٹری ہے جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے اور اس کے ساتھ لوگ بہت لبرل ہے بہت موڈرن ہے اوپن اوپنی کنٹری ہے کہ آپ کو یہاں پہ عرب کلچر یورپین کلچر اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ان کا اپنا جو کلچر ہے یہ سارا آپ کو ملے گا ابھی یہ جو ویڈیوز آئیں گی نا اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا یونیک ان کا کلچر ہے کتنے یونیک ایکسپیرینسز ہے یہاں پہ ہسٹوریکل چیزوں کے حوالے سے فوڈ کے حوالے سے اور بہت سارے اور چیزوں کے حوالے سے اور میرا ون اپ دی فیوریٹ کنٹری ہے جیسے میں نے کہا کہ کاسا بھلانکا جی سٹی میں میں ہوں تو مجھے خواب کی طرح لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کیسے آیا ہوں اور کیسے پہنچا ہوں کیونکہ اس کو میں فلموں میں دیکھتا تھا اور اس کے بارے میں میں پڑھتا تھا مطلب نوولز کے اندر کہانیوں کے اندر اور آج میں آیا ہوں تو میں بڑا ایکسائیٹڈ ہوں اور میں خوش بھی ہوں ٹھیک ہے تو ہم بہت سارے شہروں کو وزر کرنے والے ہیں ہسٹوریکل اور خوبصورت یونیک جو ان کی سٹیز ہے جیسے فس ہو گیا تنجیر ہو گیا یہ ہو گیا مراکش سٹی ہو گیا تو تقریب ساتھ دن تک ہم ایکسپور کریں گے پائن ٹرین بھی ہم لوگ جائیں گے مختلف علاقوں میں اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں وہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میری لئے خاص طور پر وہ ہے ابنی بطوتا ابنی بطوتا وہ ٹریولر تا جس نے آج سے سات سو سال پہلے چوبیس سال کا ایک سنگل ٹرپ کیا تھا تیس کنٹریز کو وزٹ کیا تھا اور اس زمانے میں ٹریولنگ بہت چیلنجنگ کام تھا مشکل ترین کام تھا لیکن اس نے مراکش سے نکل کیونکہ مراکش میں ابنی بطوتا پیدا ہوا تھا اور یہی پہ ان کے قبر بھی ہیں ان کے شہر بھی ہم جائیں گے اور وہ شہر آپ کو دکھائیں گے وہ دنیا کا پہلا ایڈوینچر ہے پہلا تو نہیں ہے لیکن اس ٹائم پہ مطلب ٹو تری میں سے وہ آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایسا بندہ ہے جس نے پورے یورپ اور ایشیا انڈیا اور افریقہ وغیرہ کو وزٹ کر کے پورا ایکسپلور دیا اور اس کے بعد جو ہے واپس مراکش آیا تو جو ہمارا یہ ابنی بطوتا ہے اس کی بھی خبر میں ہم جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور باقی اس کنٹری کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کیونکہ میں بھی خمجھتا ہوں کہ میں موڈرن ڈے بطوتا ہوں تو وہ میری لئے یہاں پہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑا مجھے مطلب فیسنیٹنگ لگ رہا ہے یہ پوری جگہ اور یہ انٹرڈکشن تھی کہ وہ یہ نئے کنٹری کا جو ہے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویلکم ٹو مراکو کاسا بلانکا سیو اندر نیکس ویڈیو دیکھو یہاں پہ سارے سی فوڈ ہے تمام قسم کے فشز ہے یہ یہاں سے آپ لے آپ کے لئے ایک الگ الگ قیمت ہے تقریباً 20 ڈالر سے لے کی تیس ڈالر تک اور اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا ہمیں زیادہ بھی قروشتا رہے ہیں ہم ٹورسٹ ہیں تو اس لئے بھی زیادہ بھی بتا رہے ہیں یہ دیکھو ابھی زیادہ بھی بتا رہے ہیں یہ دیکھو ابھی زندہ بھی بھی جو ہے یہ زندہ ہے بالکل فریش ابھی تو یہ زندہ ہے